موسیقی موسیقی اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی صحت کیسی ہے وہ کمر میں درد تھا اس کا کیا حال ہے اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے کچھ کچھ پکے بھی ہوتے ہیں وہ جو کچھ پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ باقی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں تو فٹا فٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں اس نے لیا ہی نہیں مجھے تو کوئی سودا چاہیے تھا یہ پکوٹے سکے ہیں ہم تو دشمن کو بھی پاکی عزا سزا دیتے ہیں ہر جگہ علجنا نہیں چاہیے زیادہ صفانیہ دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہسے مسکرائے اور مسکرائے کے نہ تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے صفہ فرمایا بیٹی اوہ میری بیٹی اوہ پیاری بیٹی تو نکلی دے جا اصلی لے جا اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑھی تو آ جانا فخر جہاں کا دربادہ کھلا ہی ملے گا ہم تو دشمن کو بھی پاکی عزا سزا دیتے ہیں آپ محبت کریں گے سامنے والا آئے جتنی مردی نفرت لے کے آئے ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں ہمارے پاس بوش ہے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا کیسے لائی جائے آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب وہ جو کر رہے ہیں وہ اس کا معاملہ ہے ہم محبت والے محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پر اتر کا بات کریں گے حضرت نے فرمایا اتر ضرورت پڑھیں تو دوبارہ بھی آ جانا یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو تین چار منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی کانپنے لگی پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا تو مٹی کا بنا ہے کہ کسطوری کا تو سندل کا بنا آدمی میں تجھے بدنام کرنے آئی الزام لگانے آئی چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا اور میں بدنام کرنے آئی اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا کبھی کسی نے بہن نہیں کہا اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیئے جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا پر تو کس محبت کا آدمی ہے میں بدنام کرنے آئی اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو تُو نے بیٹی بنا لیا یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوبٹا اٹھایا چہرے پہ اڑا اور کہنے لگی دلی والو میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے ہم میں بتاؤں گی آج کے بعد میرے مکان کو کوئی کھانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے قیامت تک مدینے والے کے نام کی آزانیں پڑی جائیں مسجد کا ارادہ کر دیا سنے دی اپنے لہجوں میں محبت سامنے والا وہ ہمارے ہاں نا دو چار فلسفے بھی ہیں ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں دوکھ بڑے ہیں اس لیے میں سخت ہو گیا ہوں دوکھ بڑے ہیں پیر صاحب آپ تو گاڑی میں بیٹھ کے آئے عقیدت مندوں کا حجوم ہے پیار ہے ہمارے پر دوکھ بڑے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کا پتہ نہیں ہے نا دوکھ جس جگہ جاتے ہیں نا وہ رنگ ضرور بدلتے ہیں پر رہتے دوکھی ہیں رہتے وہ ہر ایک کے پاس ہیں اس لیے کہ دوکھ پیارے بڑے ہیں نا نبیوں رسولوں کے پاس بھی رہے ہیں اور ہمارے درویشوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ دوکھ قبول محمد بکشا بس راضی رہے ہیں پیارے اگر وہ اس طرح خوش ہیں تو ہم بھی خوش رہے ہیں تو دوکھ تو ہر بندے کو ہے اب کیا بندہ حسنہ چھوڑ دے میں ہم دکھی بڑھاؤں تو لہذا تلخوں او بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا آپ کبھی سیرت مبارکہ پڑھے نہ ہجرت سے پہلے کیا حال ہے کبھی کانٹے ہیں کبھی پتھر ہیں کبھی اوجڑیاں ہیں کبھی طائف میں روڑے ہیں ہجرت کے بعد کیا حال ہے کبھی بدر میں تلوارے کبھی اہد میں تلوارے کبھی خندگ میں تلوارے کبھی منافقین کی سادشیں کبھی کچھ کبھی کچھ از اول تا آخر دکھ ہی دکھ لیکن حضرت حارس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں لوگو میں نے اپنے کریم محبوب علیہ السلام کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے ہی دیکھا ہے مسکراتے ہی دیکھا ہے اور میرے عالی حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑیں حضور تو حلقا سا مسکراتے ہیں تو جو بڑا رونے والا ہو وہ حس پڑتا ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور تسکین فرمائے فرماتے ہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا انتظار نہیں یہ تبسم حضور کی عادت ہے یہ حضور کی یہ جو عالی حضرت کا سلام ہے نا یہ تو پوری سیرت ہے حضور کی فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑیں اس تبسم کی عادت میں لاکھوں سلام یہ تو عادت ہیں حضور کی تبسم فرماتے رہے ہیں تو نبی پاک تو ان دکھوں میں مسکر آیا سرکار نے تو ہمیں حکم یہ ہے دکھ تو رہیں گے لیکن ان دکھوں کے بیچ بھی چونکہ دین محبت والا ہے ہم نے محبت چھوڑ دی ہم نے پیار چھوڑنا ہم نے کسی قسم کا کوئی میں نہ کالج میں پڑتا تھا تو یہ پاپڑ بیچنے والے آتے ہیں چورن بیچنے والے اور چپس بیچنے والے ان لوگوں کا آپ کے خیال میں کتنا کوئی بزنس ہوگا کتنی کوئی انویسمنٹ ہوگا کوئی آٹھ دا سزار اتنے ہیں نا اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا تو ایک آگمی نا وہ کالج کے باہر پاپڑ بیچتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے وہ صبح لے کے آتے تو وہ جب چھوٹی ہو جاتی تو سارے لوگ جو تھے وہ بچے جس کے پاس پیسے ہوتے وہ لے لیتا اب کچھ ایسے ہوتے کہ جو دیکھتے ضرور پلٹ کے خریدتے نہ حالانکہ کافی سارے لوگ اس عمر میں صاحبی سیعت ہوتے ہیں جب کالج کے لیبل تک جاتے ہیں آخر میں وہ شخص بتا کیا کہتا وہ آتا تب بھی ہستا ہوا مسکراتا ہوا اور بڑے خوشو چھوٹی ہو گئی یہ توانو میں بھی آگیا پاپڑ اب وہ پتہ کیا کرتا وہ آخر میں کہتا جب بہت سارے لوگ لے لیتے تو آخر میں کہتا کہ بھئی جس کے پاس نہیں یہاں ادھار بھی مل جائیں گے اگر پھر بھی کہا قریب نانا آتا تو کہتا جو ادھار پر بھی راضی نہیں اسے مفت بھی مل جائیں گے میں نے اسے ایک دن پوچھا کہ جناب بھا آپ کا کو بہت بڑا بیزلس ہے یہ شگر مل ہے کہنے لگے جی مکان بھی کرائک ہے ہلا ہم بھی بڑے خستہ ہیں کئی دفعہ شام کو کھانا لے جاتا ہوں نانا لے کے جاؤں تو میری بی بی کہتی ہے روتے نا گارانا ہستے آنا اچار ڈال لیا ہے مرتبان میں دونوں بیٹھ جاتے ہیں آرام سے اولاد کو ہی نہیں اللہ نے دی نہیں اس کی حکمت ہے بڑے راضی ہیں بڑے خوش ہیں میں اور وہ دونوں مل کے رات کو پاپڑ بناتے ہیں سارے کام کرتے ہیں خوشی ہے اللہ پہ توقل ہے بروسہ ہے جس نے راضی رہنا ہے اس نے اس میں بھی رہنا ہے اور جس نے نہیں رہنا ہو وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ کبھی سائیکل سے موٹر سائیکل مل جائے نا مل گئی اب کہتا ہے اس کے ٹائر کبھی چار ہو جائے نا ہو گئے مل گئی اس کو مہران کہتا ہے نہیں چھوٹی ہے کبھی بڑی ہو جائے او بھئی دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے جسے رب نے جو دے دیا ہے وہ اس پہ راضی ہے آپ سمجھ لیں میں نا اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جس خاندان میں رب نے چاہا ہے مجھے پیدا کیا جو چاچا اللہ نے میرے لئے پسند کیا مجھے بھی بڑی پسند ہے جو مامو اللہ نے میرے لئے پسند کیا وہ مجھے بھی بڑی پسند ہے جو دوست احباب رب نے مجھے دیئے گرد کے لوگوں کو ہمیں نہ یہ ایک عجیب سا ہمارے اوپر بعض سوار ہو جاتی ہے کہ وہ جی دوخ بڑھیں ایک اور بھی مسئلہ ہے محبت نہ کرنے کا راضی نہ رہنے کا تاکہ تو نہیں گئے آپ لوگ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہتے ہیں جی میں بندہ کھرا ہوں لہٰذا میں ذرا کڑوا ہوں میں سچ بولتا ہوں چاہے کسی کو بڑا ہی لگے یہ بھی اپنا فلسفہ ذاتی بعض لوگوں کا لہجہ ٹھیک اپنا نہیں ہوتا نام ساج کا لگا دیتے ہیں بجارے کا کہتے ہیں جی میں کیونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں تو میں کہتا ہوں اس پر بھی آپ سجدہ ساکھ کر لیں یہ بھی بات درست نہیں اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ساج رسول کریم نے بولا ہے پر بڑا ہی بیٹھا کر کے بولا ہے صل اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کا اپنا ذاتی فلسفہ ہے ساج کو بھی سونا کر کے بولنا چاہیے اسے بھی دلائل کی روشنے میں بولنا چاہیے آوازیں نہیں اونچی کرنی چاہیے دلیلیں مضبوط کرنی چاہیے آوازیں نہیں کوئی آپ کے زوردار آواز سے معاملہ لوگ آپ کی دلیل سے بلکہ ہمارے حاجی صادق صاحب عبودہ صادق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لہجہ نرم دلائل گرم فرماتے تھے دلائل مضبوط ہونے چاہیے کہ آپ کی آواز سے آپ لوگوں پر دھاک بٹھائیں تو محبت کریں پیار کریں آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں سے پیار کریں آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں پر دست شفقت رکھیں آپ لوگوں کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کریں آپ اپنے دل کو غصت دیں تھوڑی محبت کریں بڑے بڑے اچھے نظام تھے چھوٹا سا ہمارا اختلاف ہوتا ہے اس کو ہم نفرت بنا لیتے نفرت آگ جل رہی ہے گھروں میں شوہر بچارہ رات کو گھر آتا ہے تو وہ بعض لوگ ایسے ہیں جو گھر جانا پسند نہیں کرتے کہتے ہیں کوئی نہ کوئی خوفناک خبر سننے کو ملے کیوں اس لیے کہ ہم بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں بہو کی بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں بہو کی تربیت نہ کرو بیٹی کی کرو بہو تو آپ کو اپوزیشن سمجھتی آپ سے تربیت لے گی جو سبق بہو کو دینا چاہتے ہو وہ بیٹی کو دو اپنی بیٹی کو وہ جب کسی کی بہو بنیں گی تو ماحول صحیح ہو جائے گا ہم نہ داماد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں داماد آپ سے تربیت لیتا ہے اس کا تو نخرا اور روج پہ وہ کہاں تربیت لیتا ہے اب داماد کی تربیت نہ کریں بیٹے کی کریں بیٹا اچھا ہوگا تو کسی کا داماد بنے گا تو اس کا حرمہ تکلیب نہیں ہوگی میرے عزیز محبت تقسیم کریں محبت کی بولی بولی انتاز محبت والے اختیار کریں اگر کچھ بندہ آپ کے سامنے عذر لاتا ہے مجبوری بیان کرتا ہے اس کی مجبوری کو قبول کریں آپ لوگوں کو گنچائش دیں اچھا گمان پیدا کریں اچھی سوچے لائیں میں دیکھ رہا ہوں تیزی سے ہمیں سبق پڑھائے جا رہے ہیں تیزی سے دنیا میں دو ہی بندے ٹھیک ہیں ایک میں ٹھیک ہوں دوسرا جو میرے پیچھے آدھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے بھئی میرے الہوہ بھی بڑی دنیا ٹھیک ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرمیزی شریف میں حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ زیادہ لوگ گمراہ ہو جائیں دلوں کو دلوں کو وسیع کریں لہجے محبت والے